السلام علیکم ویورز اللہ تعالیٰ کے فضل اور شکر کے ساتھ ہم لوگ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ویورز آج ہم لوگ آپ کو ایسا ہارپٹ بنا کے دکھائیں گے جو کہ مرشاللہ سے بہت ہی پیارہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس بنا ہوا پڑھا ہوا تھا آج ہم لوگ آپ کو یہ بنا کے دکھائیں گے یہ مرشاللہ سے بہت ہی پیارہ بنا ہوا ہے اس کا دھکنا بھی بنا ہوا ہے تو امی جنبی آپ کو اس کا شروع شروع سے بتائیں گے کہ کیسے بنانا ہے شروع کیسے کرنا ہے بلکل یہاں سے اسی طرح کا سینٹر میں سے ہم لوگ آپ کو شروع کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنانا ہے ابھی ہم بھی جناب ہیں جو یہ شروع کر کے دکھائیں گی تو آپ نے یہ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ سمجھ نہیں ہے تاکہ آپ بھی آسانی سے بنا سکیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کر یہ کارٹ کارٹ کے نہ دیکھا کریں ہم بھی بہت محنت کرتے ہیں تو آپ بھی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ حاصل ہو اور ہماری محنت بھی نہ زائع ہو یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ بھی ایسا بلکل ایسا بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں امی جن آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ نے ایسے گندم کا ایک تنکہ لے لینا اسے یعنی کہ سینٹر میں سکات لینا تو اس کے بعد دوسرا کلر لینا ہے اس کو ایسے دوسرے کلر کو ان تنکوں کے اوپر بل دیتے جانا ہے اتنے سے بل دے کے پھر انہیں فولڈ کر دینا ہے تو پھر ان کے اوپر بل دینا ہے ہم لوگوں نے ایسے پھر انہیں گلائی میں موڑ لینا ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سمجھا کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے بنانے میں یہ دیکھیں ایسے ہی بل دیتے جانا ہے اور انہیں گلائی میں کرتے جانا ہے تو اسے ایسے ہی دوسرے کلر سے بل دیتے جانا ہے اور موڑتے جانا ہے یہ دیکھیں بل دے کے پھر آپ نے ایک سوئی لینی ہے اس کے اندر یعنی کہ اسے ڈال کے تو پھر آپ نے آگے سے نکال لینی ہے تو پھر وہ یعنی کہ پکا ہو جائے گا ایسے یہ تنکے کو بل دیتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ یعنی کہ اسے سلائی کرتے جانا ہے آپ ایسی چھوٹی چھوٹی ہوت پوٹس بھی بنا کے ڈیکوریشن پیسیز بنا سکتے ہیں ان میں کوئی اور چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے ایسے بناتے جانا ہے بل دیتے جانا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہی سمجھنے کی ہیں تو آپ اگر انہیں میس نہ کریں تو آپ پھر آپ کو پورا بنانے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھا کریں آپ ماشاء اللہ سے دیکھیں ہم لوگ نے اتنا بنا لیا اب تھوڑا سا اور یہی بنا کے ہم لوگوں نے تو اوپر سفید نال شروع کر دینا ہے جیسے یہ دیکھیں نا جو یہ ہم لوگ نے پنک اندر تکی بنائی ہے اس کے بعد سارا سفید اس کا لگانا ہے یعنی کی نیچے والا حصہ ہے یہ بنا کے پھر آگئے یہ باری اس کی چیز شروع کرنی ہے ہم لوگ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا یہ اتنا ہم لوگ نے بنا لیا اب اس کے اوپر ہم لوگ سفید نال شروع کرنے لگے ہیں تو ہم لوگ نے سفید نال کا ایک تنکہ لینا ہے اسے بھی ایسے ہی اوپر بل دیتے جانا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے آپ نے ایک چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ تنکوں کو ساتھ ساتھ پانی لگاتے جانا ہے اس سے نا جو تنکہ ہوتا ہے وہ بلکل اچھی طرح پریس ہو جاتا ہے بہت اسفائی آتی ہے یہ دیکھیں امی جان بھی لگا رہی ہے پانی اور اس سے ناڑ ٹوٹتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اب سوید نال اوپر سے شروع کر دینا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہی احتیاط سے سمجھا کریں اگر آپ شروع سے سمجھ لیں گے تو آپ کو پورا یہ بنانے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی ایسے یہ سوئی کے اندر ڈال کے اور آگے کو یعنی کی اسے کھینس لینا ہے ایسے ہی بل دیتے جانا ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی سفائی کے ساتھ ہمی جان بنا رہی ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ اس پوری ویڈیو سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں چھوٹی چیزوں کو سمجھیں یہ تو ہٹ پورٹ کی نیچے والی سائیڈ بڑھ رہی ہے نا ہے تو اس پہ آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کلر ہی یوز کریں کوئی سا بھی آپ کلر کا نار یوز کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے اب سفیڈ ہی لگانا ہے تو آپ یہ دکان سے جیسے وہ پتھلی ملتی ہے اس کا بھی بنا سکتے ہیں اس کا نیچے والا حصہ کیونکہ وہ نیچے والا تو زیادہ یعنی کہ شو نہیں ہونا ہوتا تو اس لئے آپ کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں امی جان اتنی دیر یہ بل دیتی ہیں تو اتنی دیر ہم لوگ آپ لوگوں کو دوسری چابیاں دکھائیں گے ایسا ہی بل دیتے جانا ہے ایسا ہی کرتے جانا ہے یہ والی چابیاں ہم لوگ نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہے تو یہ تو ہم لوگ نے ویسے ہی ڈیکوریشن کے لیے سجادی تھی ہاں پہ تاکہ اچھی لگیں ویڈیو میں بہت سے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ ہمیں پوری بنا کر دکھائیں تو اس لئے ہم لوگ ایک ساتھ دکھائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لئے آپ کو یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بہت پیارا ڈیزائن بنایا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں ایک دکھائی تھی آپ کو وہ اور طرف کا تھا لیکن ہے سٹال ہی تھا تو اس میں ہم لوگ نے کلرز بھی چینج کی ہیں تھوڑا ڈیزائن بھی چینج کی ہے اور اسی طرح آپ نے ایسے ایسے چلتے جانا ہے اور بناتے جانا ہے یہ دیکھیں بھی ورز ابھی تک اتنی سی بنی ہے یہ دیکھیں تو محنت کا کام کریں تو دیر بھی لگتی ہے اگر سوائی سے کریں تو ماشاء اللہ سے بہت ہی پیاری بن رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ نے بھی اسی طرح بل دیتے جانا ہے ابھی غور سے دیکھ لیں کہ امی جان کیسے کر رہی ہیں اور سلائی بھی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اب ایسے سلائی کرنا ہے پانی ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے اس سے بہت اسفائی آتی ہے وہ ایسے پریس ہوتا جاتا ہے آپ کو نزدیک سے اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور آپ بھی آسان نی سے بنا سکیں یہ دیکھیں ایسے ہی بل دیتے جانا ہے اور سلائی کرتے جانا ہے بس سمجھنے کی ہے ویسے یہ بہت ایزی ہے میں بھی امی جان سے تھوڑا بہت سیکھ رہی ہوں ایسے میں فین بنا لیتی ہوں سکول بھی جاتی ہوں تو میں بھی آپ سے ایک کتنی چھوٹی سی بنایا کے ایسا ہوت پوڑ چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس کے لیے تو آپ کو اس کی بھی ویڈیو ہم لوگ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے امی جان نے اتنا بنا لیا ہے تو اگر آپ کو یہ پورا ہم لوگ اسی ویڈیو میں بنا کے دکھائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ کو پارس میں بنا کے دکھائیں گے ہم لوگ تو یہ دیکھیں ویور امی جان بناتے ہیں یہاں تک پہنچئے ہیں اتنا زیادہ ہم لوگ دکھائیں گے تو اگر ہم لوگ آپ کو یہ پورا بنا کے دکھاتے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اس لئے بریک کیا تھا ہم لوگ نے ویڈیو کو تو ویور کام تو وہ یہ نا جو ہم لوگ نے آپ کو شروع میں بتا دیا ایسے بناتے جانا یعنی کہ ایسے بل دیتے جانا سوائی کرتے جانا ساتھ ساتھ تو آپ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اسے یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہ نہیں بنا لیا یہ دیکھیں ویور ہم لوگ اس کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ کتنا اور بنے گا یہ دیکھیں ابھی اتنا سا ہم لوگ نے بنایا یہ جو بل ہے نا یہ ابھی اس کے اوپر اور آئیں گے تو پھر اس کی دوسرے پارٹ میں ہم لوگ یہ والی سائد آپ کو بنا کر دکھائیں گے تو اگر اسی ویڈیو میں پورا دکھایا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لئے آپ کو پارٹ میں بتائیں گے ہم لوگ انشاءالا ہم لوگ اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کیا کریں اچھا رسپونس دیا کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ کچھ سیکھ سکیں سمجھ سکیں تو یہ دیکھیں ویڈیو بہت اس کا بھی ہم لوگ آپ کو سینٹر سے شروع کرنا بتائیں گے یہ اور طریقے سے شروع ہوتی ہے ناڑ والی اور طریقے سے شروع ہوتی ہے انشاءالا اور ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بہت سارے ڈیکوریشن پیس بنانا سکھائیں گے جیسے موٹیوں واری چھابیاں شیشے بغیرہ لگا کے تو بہت زیادہ دکھائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں بہت زیادہ سپورٹ کیا کریں تو ایسی ویورز امی جان نے اپنی امی سے سیکھا تھا میں امی سے سیکھ رہی ہوں ایسی چیزوں کا یعنی کیسے بناتے ہیں تو آپ بھی ہماری ویڈیو کو پورا ووچ کیا کریں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھ سکیں کچھ حاصل کر سکیں آپ بھی ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ